ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل بڑھتے ہیں اس سیریز کے ٹینتھ پارٹ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر رین کسی اور لڑکی سے بات کر رہا تھا جس سے وہ ابھی ملنے کے لیے جانے والا ہے یعنی کہ وہ اپنی وائف کو چیٹ کر رہا تھا یہ بات ہی در کھڑی ہماری شیہاں نے سن لی اور یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا مسٹر رین کے خلاف ثبوت اکٹا کرنے کا اس لیے وہ اس کا پیچھا کرنے لگی ایون کے ایک پولیس آفیسر کی بائیک بھی اپنے ساتھ ایمرجنسی میں لے گئی دوسری طرف جی فائب بھی کچھ زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں لگ رہا تھا اس لیے اس نے وانگ کی ذمہ داری لگا دی کہ مسٹر رین کی پوری کی پوری انکوائری کرو تو ادھر پہنچنے کے بعد شیہاں نے مسٹر رین کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا اس کی کچھ پکچرز بھی کلک کی لیکن وہ کچھ زیادہ کلئر نہیں تھی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پکچرز لے پاتی مسٹر رین کی اسسسٹن نے اسے دیکھ لیا اور پھر اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے باگنے لگا کافی دیر باگنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جی فائب پہنچایا تھا اور پھر سیفلی شیہاں کو اپنے ساتھ لے گیا گھر آ کر وہ شیہاں کو ڈانٹنے لگا کہ تمہیں ضرورت کیا تھی خود کو خطرے میں ڈالنے کی لیکن شیہاں نے تو اس سے ہی سوال کر ڈالا کہ تمہیں کیسے بتا تھا کہ میں وہاں گئی ہوں اور مجھے بچانے کے لیے کیوں آئے یہ بات جی فائب نے اس کو تو نہیں بتائی پر ہم فلیش بیک سے دیکھتے ہیں کہ جی فائب نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس لیے اس کے پیچھے چل دیا خیر یہاں پریزنٹ میں اس کو ڈانٹنے لگا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نہ کہ اس میٹر سے دور رہو اب خبردارہ اندہ ایسی کوئی حرکت کی تو جس پر شیہاں اس سے نراز ہو کر اپنے روم میں چلی گئی اگلی صبح جی فائب اپنے آفس میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ شیہاں ابھی تک میڈیسن لے کر کیوں نہیں آئی کیا وہ ابھی تک مجھ سے نراز ہوگی اس لیے وہ اس کے پاس میڈیسن کے بارے میں پوچھنے کے لیے جاتا ہے جس پر شیہاں بولی کہ تمہیں تو میری میڈیسن نہیں پسندنا پھر پوچھنے کے لیے کیوں آئے ہو خیر اس کے بعد ٹیلس پر جاتی ہے اس کے لیے میڈیسن بنانے کو لیکن اب بھی اسے کافی زیادہ ناراز تھی بلکل بھی اسے سیدھے مبات نہیں کرتی نیکس سین میں ہم جیمی کو دیکھتے ہیں جو کسٹم پہن کر زوئے سے ملنے کے لیے آیا تھا پر زیرن نے تو اسے اس کی چال سے ہی پہچان لیا اب جب اس نے پہچان ہی لیا تو جیمی نے بتایا کہ زوئے مجھے پسند کرنے لگی ہے پر اس نے کہا تھا کہ میں آفس میں سب کے سامنے اسے ملنے کے لیے نہ آؤں لیکن اگر میں اسے ملنے کے لیے بھی آؤں اور کوئی مجھے دیکھ بھی نہ پائے ایسا تو ہو سکتا ہے نا جیرن کو تو اس کے اس لوجک پر بڑی حسی آ رہی تھی لیکن خیر اسے اپریشییٹ ہی کیا نیکس سین میں شیہا دوبارہ سے مسٹر رن کے خلاف ثبوتیں کٹے کرنے کے لیے جاتی ہے اور اس بار تو سیدھا اس کے وارٹر پلانٹ ہی پہنچائی تو ادھر جی فائے کی میٹنگ ہونے والی تھی جس میں وہ کونٹریکٹ کا فائنل ڈیسیزن لینا چاہتا ہے لیکن ابھی تک شیہا نہیں آئی نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا یہ بات اسے کافی زیادہ پریشان کر رہی تھی جبکہ ادھر شیہا نے دیکھا کہ وہ وارٹر پلانٹ تو بری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے ثبوت کے طور پر اس کی پکچرز لینے لگی کہ تب ہی اسے گارڈ نے دیکھ لیا پھر اس کا فون لے کر توڑ دیتا ہے تو یہاں شیہا بھی اپنی مارشل آرٹس کل تکاتے ہوئے اس کو مار پیٹ کر اپنا فون لے کر وہاں سے بھاگ گئی کافی ویٹ کرنے کے بعد بھی جب شیہا نہیں آئی تو جی فائی کو میٹنگ میں جانا پڑا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا فائنل ڈیسیزن یہ لیا کہ وہ وارٹر پلانٹ اس ویلج میں ہی لگائے گا اینڈ ٹائم پر یہاں شیہا بھی پہنچائی جسے وہ ویلج کی پکچرز دیکھنے کے بعد ہی سکون ملا نیکس سین میں وہ چیف آئے کہ آفیس میں جاتی ہے اس بات سے وہ کافی زیادہ خوش بھی تھی پر اسے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنا مائنڈ بدل لیا تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں ہم فلیش بیک سے دیکھتے ہیں کہ وانگ نے مسٹر رین کی پوری انکواری کر لی تھی اور اس کے سارے کالے کرتوط لا کر اس کے سامنے رکھ دیئے لیکن یہ ساری باتیں شیہا کو بتائے بغیر اس نے اپنی تعریفیں شروع کر دی کہ بھلا میں اپنی کمپنی کے لیے کوئی غلط فیصلہ لے سکتا ہوں کیا اس کی یہ باتیں ابھی جاری ہی تھی کہ باہر سے مسٹر رین کا شور آنے لگا جو کافی زیادہ غصے میں تھا جی فائے نے باہر جا کر اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ میں نے تم سے کسی بھی طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور ویسے بھی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تمہاری اپنی وجہ سے ہوا پہلے تو مسٹر رین نے کافی شور مچایا لیکن جب جی فائے نے اسے اس کے وارٹر پلانٹ کی پکچرز دکھائی تو وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے بلکہ اسے یہ کہنے لگا کہ پلیز اس بات کو سیکرٹ ہی رکھنا اس کے علاوہ مجھے اور تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے بیٹ جی فائے نے ہائر اتھارٹیز کو انفارم کر دیا تھا جس کی تھوڑی ہی دیر میں مسٹر رین کو کال آئی اور اسے جانا پڑا نیکس سینڈ ڈینر کا دکھایا گیا جہاں جی فائے نے نوٹس کیا کہ شیحہ کھاتے ٹائم بھی اپنا فون یوز کر رہی ہے تو اسے کہہ کر فون رکھوا دیتا ہے کہ تم مجھے تو منع کرتی رہی اب خود وہی کر رہی ہو اگلی صوبہ بھی جب شیحہ کہی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ جی فائے بھی اتنی صوبہ اٹھ چکا ہے یعنی کہ وہ بینہ کہی شیحہ کی باتوں کو فولو کر رہا ہے پر آج تو سنڈے تھا اسے جلدی اٹھنی کی ضرورت نہیں تھی تبھی وہاں جیرن پہنچایا شیحہ بھی اسی کے ساتھ باہر گومنے کے لیے جانے والی تھی اور وہ اپنے ساتھ شیحہ کے لیے بریک فارسٹ بھی لے آیا تھا اب وہ دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ بریک فارسٹ کرتے ہیں جبکہ بیچارے جی فائے کو ان دونوں کا موہی دیکھنا پڑا جیرن اپنے بھائی سے سوری کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے بریک فارسٹ نہیں لے کر آیا ساتھ ہی اس کو اپنے ساتھ جانے کے لیے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو وہاں پر بہت زیادہ مزا آئے گا جی فائے جانا تو چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ بچوں کے کام ہے مجھے نہیں جانا تم دونوں ہی جاؤ اس بات پر تو جیرن کو بھی ہسی آنے لگی خیر جاتے جاتے شیحہ نے بتایا کہ میں نے تمہاری لیے ڈمپلنگز بنا کر فریج میں رکھ دیئے تھے تم اسے ہی اپنے لیے بنا لینا اس کے بعد گالی میں جیرن شیحہ کو جی فائے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ ایسا ہی ہے کبھی بھی اپنی دل کی بات کو زبان پر نہیں لے کر آتا یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ جانا تو چاہتا تھا اس کا دل بھی چاہ رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے انکار کر دیا وہ ایسا ہے نہیں جیسے وہ دکھاتا ہے شاید اس لیے بھی کہ چھوٹی سی ایج میں اس پر پریزیڈنٹ بننے کی بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تو ادھر جی فائے اپنے لیے ڈمپلنگز بنا رہا تھا پی جارے کو بنانے تو بلکل بھی نہیں آتے لیکن اب شیہا نہیں رہی تو اسے اپنے لیے بنانے تو تھے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیرن اور شیہا نے پارک میں بہت مزے کیے ایون کے پیچرز بھی لی تاکہ وہ ان میموریز کو سنبھال کر رکھ سکے لیکن وہاں ان دونوں کو کافی زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور ادھر جی فائے پریشان ہوتا رہا کہ شیہا ابھی تک بھی واپس نہیں آئی میسج کر کے بھی اسے پوچھنے ہی والا تھا لیکن تب ہی اس کی ایگو بیچ میں آ گئی اور اس نے اپنا فون واپس رکھ دیا تھوڑی ہی دیر میں وہاں شیہا بھی پہنچ گئی جس کی آہات سن کر وہ فوراں سے بکریٹ کرنی کی ایکٹنگ کرنے لگا مگر ہماری شیہا اسے اچھے سے جان چکی کہنے لگی کہ اگر ایکٹنگ اچھے سے نہیں آتی تو کم از کم بکتوں سیدھی پکڑ لو ہیر اس کے بعد شیہا اس کے سامنے اپنی پکچرز دیکھنے لگی اسے پتا تھا کہ جی فائے ضرور دیکھنا چاہے گا پر وہ اس کے سامنے اپنی ایگو کو پیچھے بھی تو نہیں رکھ سکتا بٹ اب جی فائے سے مزید صبر بھی نہیں ہو رہا تھا اس لیے اس نے اس کے ہاتھ سے ہی پکچر لے کر دیکھنا شروع کر دیا باتوں ہی باتوں میں اسے ایسے دوبارہ کہیں گھومنے جانے کے لیے منع کر دیا بتایا کہ میں نے تمہیں اپنی کمپنی میں کام کے لیے رکھا ہے فن کے لیے نہیں اگر کہی جانا بھی چاہو تو میری پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتی چاہو تو میں تمہیں کمپنی بھی دے سکتا ہوں شیہا کا تو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہنے لگی کہ تم کتنے زیادہ بدل گئے پہلے تو مجھے کمپنی سے نکالنا چاہتے تھے اور اب مجھے باہر بھی جانے نہیں دے رہے جبکہ جی فائے نے اسے ریڈ کرنے کے لیے کمپنی کا کچھ ڈیٹا دے دیا بتایا کہ فضول میں اپنا دماغ زیادہ مت دوڑاؤ اگلی صوبہ جیمی کے موم ڈیڈ اسے فورس فولی ایک فیک گر فرینڈ سے ملانے والے تھے جسے وہ گرنپا کے سامنے لے جا کر ان کو خوش کر سکے کیونکہ اگر جیمی گرنپا کو گرنڈ چائلڈ کی خوشی دے دے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جائدات کا وارث بھی جیمی ہی بنے ایسا جیمی تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا پر اسے موم ڈیڈ کے پریشر میں آنا ہی پڑا نیکس سین میں جیمی اپنی فیک گرنڈ فرینڈ کے ساتھ گرنپا کے سامنے آ گیا تھا جبکہ اس بیچارے کو تو یہ تک نہیں پتا کہ آخر اس لڑکی کا نام کیا ہے باتوں ہی باتوں میں جب گرنپا نے پوچھا کہ تم دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی تھی تو اس لڑکی نے خود سے ہی کہانی بنا کر سنائی اور وہ کہانی اس سے کچھ ملتی جلتی ہی تھی جیسے زوئے جیمی سے پہلی بار ملی تھی تو یہاں اس کو زوئے یاد آنے لگی جو اب اس کا سچا پیار بن گیا تھا اب وہ بھی گرنپا سے جھوٹ نہیں بول سکتا پھر فوراں سے کھڑے ہو کر اس نے گرنپا کو ساری سچائی بتا دی کہ یہ سارا کا سارا پلین میرے موم ڈیڈ کا تھا اور میں اس کھیل کا حصہ مزید نہیں بن سکتا یہ کہہ کر جیمی وہاں سے چلا گیا اور گرنپا بھی میسٹر وائی کو ڈاٹنے لگا کہ تم سے زیادہ سمجھدار تو تمہارا بیٹا ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی نیکس سین میں جیمی زوئے سے ملنے کے لیے گیا تھا اسے بتاتا ہے کہ میرے موم ڈیڈ نے میرے لیے بلائنڈ ڈیٹر رینج کروائی تھی پر میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ اس وقت مجھے صرف تمہاری یاد آئی تو اس پر زوئے سے سمجھانے لگی کہ فیلنگز کو سائٹ پر رکھ کر تم خود ہی سوچو تمہارے ڈیڈ کی کمپنی اور فیران کمپنی کا ہمیشہ آپ اس میں کنفلیکٹ رہتا ہے جسے ڈیل کرنے کے لیے ہمیشہ میں فسٹ پر ہوتی ہوں تو تم خود ہی سوچو کہ کیا تمہارے موم ڈیڈ مجھے اپنی بہو بنانا چاہیں گے جو ہمیشہ ان کے خلاف ہی چلی ہو اس بات نے تو واقعی ہی جیمی کو بھی پریشان کر دیا اس کے بعد وہ گھر جا کر اس بارے میں اپنی موم کو بتاتا ہے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں ویسے تو اس کی موم یہ بات سن کر کافی خوش ہو گئی لیکن جب ان کو پتا چلا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زوئے ہیں تو اس نے فوراں سے شادی کے لیے منع کر دیا یعنی کہ زوئے کا لگایا ہوا اندازہ بلکل ٹھیک تھا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا